مہارات جی دودھ تو اینیمل پروڈکٹ ہے نا تو ہم لوگ اسے کیوں پیتے ہیں ہم لوگ تو ویجیٹیرین ہیں نا دیکھیں یہ بچہ ہے بہت سمویدن سیل بچہ ہے اور ابھی آ کر کے اس نے مجھ سے میرے کمرے میں پوچھا تھا تو میں نے کہا بیٹے تیرے پرشنگاہ اتر میں منچ پہ دوں گا تو منچ پہ پوچھنا آج ہم لوگ دودھ لیتے ہیں دودھ کو شاکہہر منا گیا لیکن سماج میں ایک بار گئے جس کو ویگن بولتے ہیں وہ شاکہہر سے بھی اتکشت عوستہ میں ہیں وہ کوئی بھی اینیمل پروڈکٹ نہیں لیتے ہیں وہ اس سے اتم مانا جاتا ہے پر پہلی بات تو میں آپ کو یہ شپشت کہوں کہ دودھ پونہ تر شاکہہری ہے سنو گھر اینیمل پروڈکٹ ہے پر اینیمل پروڈکٹ ہونے سے وہ نانویج نہیں ہے جیسے ایک بچہ جب جنم لیتا ہے تو ماں کا دودھ اس کو ملتا ہے تو اس بچے کو جنم دینے سے ماں کے پیٹ میں خود دودھ آتا ہے اور ایک پریوک ہوا کہ ایک ماں کو ایکسٹرا نیوٹریشن دیا جائے اترکت پوشن دیا جائے تو ماں کے دودھ کی ماترہ بھی بڑھ سکتی ہے اسی پرکار گائے گائے کو آپ جب دھواتے ہیں گائے کو آپ چارہ کھلاتے ہیں تو گائے دودھ دیتی ہیں گائے کے بشے میں یہ ہے کہ جتنا دودھ اس کے تھن میں آتا ہے وہ پورا بچہ پی جائے تو بچہ بیمار ہو جائے اور دودھ نہ نکالا جائے تو گائے بیمار ہو جائے اس لئے گائے سے دودھ نکالنا جروری ہے اور یہ جشٹ ویسا ہی ہے جیسے کسی فیکٹری میں آپ راو مٹریل لاتے ہیں اور پروڈکٹ آپ کا سامنے آتا ہے آپ اس کو گھاس پھوس کھلاتے ہیں چارہ کھلاتے ہیں گائے دودھ دیتی ہے وہ گورش کھلاتا ہے پر وہ رکھتا نہیں ہے وہ مانچ نہیں ہے یہ اپنے آپ میں شاکہ ہار ہے ہاں دودھ لینے والے کو دو باتوں کا کھال رکھنا چاہیے پہلا کہ جو دودھ ہے اس گائے کے بچڑے کے لئے ایک تھن کھالی ہونا چاہیے چار تھن میں ایک تھن چوتھائی حصے کا حق اس بچڑے کا ہوتا ہے وہ دودھ آپ لیں دوسرا آج کل آکشی ٹاکشن کی انجیکشن کافی دھڑلے سے پریوکت ہونے لگی ہے وہ جہر ہے کینسر کا قرآن ہے آئینج انجیکشن والا دودھ کبھی مت لو بہت نقصان دے ہیں اور وہ ایکشوال میں وہ جو انجیکشن ہے وہ ڈیلیبری کے لئے پرسوتی کے کاری کے لئے پریوکت ہوا ہے اس کو اجازی اس لئے کیا گیا تاکہ ہماری نروس سسٹم میں ایک پرکار کا پھیلاؤ آجائے اور ڈیلیبری ایزیلی ہو جائے لیکن اس کا پریوک دودھ کے لئے لینے لگیں اس سے گائے کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ بیماری کا گھر ہے اس لئے انجیکشن والا دودھ نہیں لینا چاہیے باقی دودھ لینے میں کوئی برائی نہیں اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کبھی بھی دودھ لو گائے کا دودھ پیو اور بچڑے والی گائے کا دودھ پیو انجیکشن لگانے کا سوال ہی نہیں ہوتا آپ کو دودھ ملے گا تو دودھ تیتھنکروں نے بھی لیا ہے دودھ پوری طرح شاکہ ہار ہے شد ہے نرجنتک ہے ہاں کوئی نہیں لیتا ہے تو اور اچھا ہے لیکن دودھ لینا اچھا نہیں ہے ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے ویگر آہار والے جو ہیں وہ اس سے آگے بڑھے ابھی مہابیر جینتی کے دن ٹائمس آف انڈیا میں ایک بہت اچھا سماشار کور اسٹوری کے روپ میں چھپا وہ سب کے دھیان دینے یوگ ہے سماش کے لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی پریر رہا ہے اس سے جس کا وہ لیک میں آج کرنا چاہوں گا بینگلور میں کوئی پاریک بندو نے ایک شادی کی پائیو اسٹار ہوتل میں شادی ہوئی اور دیش کی چرچت شادیوں میں سے ایک شادی ہوئی اور ٹوٹل ویگن فوٹس تھا انہوں نے سویا ملک کی مٹھائی سویا ملک کی دہی اور سویا ملک کی کڑھی تک بنائی ساری چیزیں سویا کی بنائی اور اس میں دکھا کہ یدی ویکتی چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے آج کر لوگ اپنے بیوا سادی میں کند مولہ نہیں ہٹا سکتے آلو پیاج نہیں ہٹا سکتے آج کر لوگ اپنے گھر کے سادی بیواوں میں اور کچھ راتری میں بھوجن دینے کی بادتہ رکھتے ہیں یہ آپ کی کمجوری ہے آپ چاہو تو سب ہو سکتا ہے اور وہ پھائیو اسٹار سادی تھی اور پورے دیش میں چرچت ایسی چرچت سادی ہوئی جس کو ٹائمز آف انڈیا نے اپنی کبر اسٹوری کے روپ میں دیا آپ سمجھ لیجئے تو جیسا آپ چاہیں کریں بیگن اچھا ہے لیکن دودھ بھی جروری ہے اب آپ کہہ سکتے ہو کہ کیوں لیتے ہیں منی وراج بھی کیوں لیتے ہیں کیونکہ ساکہ ہریوں کے لیے جو ایک وقت بھوجن کرتے ہیں نیم سہیم سے لیتے ہیں ان کے لیے پوسک تت کے روپ میں دودھ جروری ہے کیونکہ دودھ کمپلیٹ فوڈ ہے اس سے ہمیں سب پرکار کے تب تو ملتے ہیں نہیں تو نیٹریشن ہمارا پورا نہیں ہوگا سریر ویک ہو جائے گا تو سادنا کیسے کریں گے سمجھ گئے اس لئے دودھ پینے میں کوئی ہانی نہیں ہے دودھ پی سکتے ہیں کوئی پوچھے کوئی بولے کہ تم دودھ لیتے ہو تو تم صحیح ویج نہیں ہو یہ ٹھیک بات نہیں ہے یہ سدھ چیز ہے تیردھنکروں نے بھی پہلا آہار دودھ کی کھیر کا ہی لیا آدینات بھگوان کو چھوڑ کر سمجھ گئے